یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام والسید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد حضرت امام عبداللہ الحاکم امام طبرانی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین اسی طرح علم علبانی اپنی السحیحہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان واقع ہونے والے ایک واقع کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں لمبی حدیث ہے حضرت ربعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فضائل ہیں ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں انہوں نے بڑا نام کمائے تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمات سے خوش ہو کر ان کو کچھ زمین الات کی تھی حضرت امکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی علاقے میں آپ نے زمین عطا فرمائی ایک پیڑ تھا خجور کا جو ان دونوں کی زمین کے درمیان میں تھا حضرت ربعہ کا کہنا تھا کہ یہ پیڑ میرا ہے حضرت امکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تھے کہ نہیں نہیں میرا ہے یہ ایک بار جب وہ فصل تیار ہو گئی دونوں آدمیوں میں اس بات پر اختلاف ہو گیا چنانچہ حضرت امکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کچھ ایسی بات نکل گئی جو مناسب نہیں تھی اس سے حضرت ربعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دلی تکلیف ہوئی لیکن حضرت امکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا احساس ہو گیا ابھی تو اس بات میں لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے اور بڑی تیزی تھی دونوں کی طبیعتوں میں کہ یہ پیڑ میرا ہے لیکن جب زبان سے ایک نامناسب لفظ نکل گیا تو حضرت امکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراں احساس ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا میں نے ایک ذرا سے پیڑ کے لیے دنیا کے لیے میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی دل آزاری کر دی ساری باتیں بھول کے حضرت رویہ سے کہنے لگے سنو تم جیسے میں نے تمہیں کہا ہے نا ویسے ہی تم بھی مجھے کہو انہوں نے کہا میں نہیں کہوں گا انہوں نے پھر کہا کہ نہیں نہیں آپ بھی مجھے کہو میں نے غلط بات کہی ہے آپ بھی مجھے کہو وہ اسرار کرتے رہے کہ کہو اور یہ کہتے رہے میں ہرگز نہیں کہوں گا حضرت ابوکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تم نہیں کہو گے تو اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر تمہاری شکایت کروں گا انہوں نے کہا چاہے آپ میری شکایت کر دیں لیکن میں آپ کی شان میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو آپ نے استعمال کیا ہے حضرت ابوکہ صدیق یہ بات سن کر وہاں سے چلے کہاں رسول کرم کی خدمت میں پیچھے پیچھے حضرت ربیہ بھی لگ لی ہے تھوڑے فاصلے سے حضرت ربیہ اسلامی کے خاندان کے لوگ جو اس بات سے واقف تھے یا جنہوں نے کچھ بات سنی تھی آپس میں بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو پتا چل گیا ایسا معاملہ ہے حضرت ابوکہ صدیق رسول کرم سے شکایت کرنے جا رہے ہیں تو لوگ یہ کھٹے ہو کے حضرت ربیہ کے پاس وہ بھی جا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے پہنچے کہنے لگے کہ یہ کس بات میں آپ کی شکایت کرنے جا رہے ہیں خود غلطی ان کی ہے اور یہ جا کر شکایت کر رہے ہیں یہ کونسی تکی بات ہے انہوں کا سنو تم میری ہمدردی میں آئے ہو نا میری ہمدردی اس بات میں ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ تم جانتے ہو یہ کون ہے یہ ابوکر صدیق ہے اگر یہ ناراض ہو گئے تم کو اگر دیکھ لیا میرے ساتھ تو یہ ناراض ہو جائیں گے اور یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کی رسول ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کی رسول ناراض ہوئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا تو ربیہ تو کہیں کہ نہیں رہے گا پھر ہم کیا کریں آپ لوگ واپس جائیے گئے حضرت مقصدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے جا کر رسول اکرم کی خدمت میں شکایت کی ربیہ کے ساتھ ایسا ایسا ہوا حضرت ربیہ فرماتے ہیں بات ویسی کہی تھی جیسی ہوئی تھی کچھ اضافہ نہیں کیا اس میں حضرت ربیہ چونکہ موجود تھے اللہ کے رسول نے پوچھا ربیہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو یہ فرما رہا ہے وہ بیسا ہی ہوا تھا انہوں نے ایسا ایسا مجھ کو کہہ دیا اب یہ کہتے ہیں کہ تم بھی مجھ کو ایسا ہی کہو اللہ کے رسول میں نے کہا میں نہیں کہوں گا اللہ کے رسول نے کہا تم نے بہت اچھا کیا تم ہرگز ایسا مت کہنا لیکن تم کیا کہو گے غفر اللہ لکا یا ابا بکر تم یہ کہو غفر اللہ لکا یا ابا بکر اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تم کیا کہو حضرت ربیہ نے وہی الفاظ دہرائے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کی خدمت میں تھے شکایت کرنے آئے تھے یہ سارا جو معاملہ ہوا رسول اکرم نے جو فیصلہ فرمایا حضرت ربیہ نے وہ الفاظ دہرائے تو خدمت اقدس سے اٹھ کر روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دے بھائیو عزیزو یہ صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی دنیا نے ان کے دلوں میں بھی نفرتیں عداوتیں ناراضگیاں پیدا کر دی تھی دنیا چیز ہی ایسی ہے لیکن ان کے تقوی پرہزگاری دینداری طویعتوں کی پاکیزگی نفاست رسول اکرم کی صحبت آخرت کا خیال ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ ان جھگڑوں کو لڑائیوں کو لمبا نہیں کرتے تھے بہت جلد معافی تلافی کر لیا کرتے تھے اور اگر نہیں ہوتی تھی تو رسول اکرم کی خدمت میں جا کر سارا معاملہ رکھتا ہے اور صحیح صحیح اور بات بیان کر دیتے اور رسول اکرم ان کے درمیان سے یہ ناراضگیاں دور کرا دیتے کیا ہم نہیں کر سکتے ہمارے درمیان اگر کوئی ایسی ناراضگی ہو جائے کسی سے کسی کو تکلیف پہنچے دلازاری ہو جائے تو معافی تلافی کر لینا چاہیے یہ دنیا میں معافی تلافی کر لینا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ قیامت میں کوئی آپ کا دامن پکڑے اور وہاں پر آپ کو رسوہ ہونا پڑے اور آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ